یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی دیکھیں رویتوں میں یہ بات آئی اہل سنت کی کتابوں میں اہل تشیعوں کی کتاب ابن سعید نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تہہ دیکھ کر دی یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا ملہ پاکر مجلسی گیاروی صدی کا عالم ہے مجتہد ہے اس نے جلال ایون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا اس نے یزید سے کہا عملے رکابی زہابان و فضہ میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے پھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کی تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کی کہ ہاں یزید دلات کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا اس کی گرگن اڑا دی اس کو قتل کر دی اسے قتل کروا دی ابن سعید نے انہیں قتل کی کچھ جو حکمرانوں کی مجبوری ہوتی حالات کے پیش نظر کیا حضرت سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے تصور ہو سکتے رائی کے برابر بھی شک ہے کسی قتل ان کا دامن بلکل پار بیدار ہے جو ان پر عظام لگاتا ہے وہ بے دلیل عظام لگا اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتے وہ حضرت علی کا دشمن حضرت علی کا دامن بلکل بے دار بے عیب ہے اس معاملے میں لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا بولتے کیوں نہیں لیا تھا نہیں نہ لیا ایک بات سنیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا کمبہ شہید ہو گیا تو ان کے کمبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ مرد بول باقی عورتیں کسی نے ایف آئی آر کٹوائی کوئی قساس کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا اٹھ جاتا نہ کوئی بندہ اب مجھے آپ بتائیں حضرت عثمان کے قساس کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا ام المومنین ایک معاویہ دو کساس کا مطالبہ بھی ہے حضرت علی نے کساس نہیں لیا مجبوری ہیں کچھ حکمران کی مجبوری ہیں ہوتی ہیں اس میں حضرت علی کا دامن بیدا ہے جبکہ کساس کا مطالبہ بھی ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کساس کا مطالبہ نہیں ہوا ناظر العابدین نے کیا مطالبہ ہی کیسی نینکی